اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف اکسپٹ دوستو آج سترہ اپریل دوہزار بائس ہے اور آج کا کوئیز کمپیٹیشن میں جو سوال آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اور اس کا جواب بھی شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ بھی اس کوئیز کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ بھی روزانہ رفیق کی طرف سے ایک ہزار ریال کمرشیر بینک کی طرف سے ایک ہزار ریال اور اسی کے علاوہ آپ نیچے میں دیکھ سکتے ہیں پانسو ریال سات سو ریال اسی طرح بہت سارے آپ اور بھی پرائز کو جیت سکتے ہیں تو چلیے ہم سوال دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ میں جواب بھی شیئر کریں گے تو آج کو سب سے جو پہلا سوال ہے رفیق کی طرف سے وہ سوال اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پہلے سوال میں کہ تبوک کا جو جو ہے غزوہ کون سا سال میں کون سا ہجری میں یہ ہوا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے نو حجری میں یہاں پہ آپ کو تینہوں اپشن دکھائی پڑھ رہا تینہ اپشن میں سے یہ تیسرا جو اپشن یہ صحیح جواب یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیشنالڈی چواز کرنا ہے موبائل نور لکھنے کے بعد میں یہاں پر اپنا ایڈی نور لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر مشارقہ پہ کلک کریں گے اس سے پہلے آپ کو am not robert پہ کلک کرنا ہوگا مشارقہ پر کلک کریں گے تو اس میں آپ آن لائن قویز کمپیٹیشن میں پارٹسیپیٹ ہو جائیں گے آج کا پہلا سوال آپ لوگوں نے حل کر لیا ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سے لے کر آٹھ تک سوال کا آپ حل کریں بلکہ اس میں سے کوئی بھی آپ اس میں سے سوال کا جواب حل کرتے ہیں تو آپ اس میں پارٹسیپیٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال ہے کمرشیر بینک کی طرف سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کس صحابی کو اصد اللہ اور اصد رسولی کہا جاتا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے حمزہ بن عبد المطلیب رضی اللہ عنہ یہ دوسرا بلا آپشن تو اس کے بعد کیا کرنا میں اسے پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آج کا دیسرا سوال تیسرے سوال میں جو ہے چار پانچ لین کا سینٹنس دیا گیا پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں سینٹنس برابر فیٹ آتا ہے جس کا صحیح جواب ہے محمد ال ادریسی یہ تیسرا بلا جو آپشن ہے یہ صحیح جواب ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھا بلا سوال کیا ہے آج کا تو یہ بتا رہا ہے کہ اسمان کے فرشتے کس صحابی سے کس سے شرم کرتے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے اسمان بن عفان یہ صحیح جواب ہے یہاں پہ اٹک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد نام نیشنالیٹی موبائل نمبر آئیڈی نمبر لکھنے کے بعد میں آئیڈی نمبر روبوٹ تو اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب اگلے سوال میں یہاں پر علشمال کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہاں پہ سوال ہے اس کا صحیح جواب یہاں پہ آپ تیسرا نمبر option دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا صحیح جواب ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے مطلب اسے پوشا جا رہا ہے کہ وہ کونسے صورت ہے جس میں ایک ساتھ دو سجدہ پایا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کہ سورہ حج اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آج کے ہم اگلے سوال میں دیکھتے ہیں جو کہ برزان پرفیوم کی طرف سے ہے تو اس کا سوال یہاں پر پوشا جا رہا ہے کہ اس میں سے کونسا جواب صحیح آئے گا یہ تین option میں سے تو اس کا صحیح جواب یہ الحدید ہے یہ تیسرا اوپشن اس پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آج کا ساتھوں سوال ہوگا یہاں پر جو سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے دوسرا اوپشن والا اسے پوشا جا رہا ہے کہ کس خلف راشدین کے زمانے میں قدس فتح ہوا تھا اس کا صحیح جواب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد آپ کو نام نیشنالٹی موبیل نمبر ایڈی نمبر لکھنے کے بعد میں یہاں پر آئی منوٹ روبورٹ جس کا سرحد اس کے ساتھ ہے قطر کے ساتھ میں ملتا ہے تو قطر کے ساتھ میں جو دوسرا کنٹری ہے جو بلکل دم ٹچ ہے تو یہ سعودی عرب یہ سب کو معلوم ہے تو یہاں پر جو دوسرا اوپشن ہے یہ صحیح جواب اس میں ٹک لگانے کے بعد میں یہاں پر نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر نیشنالٹی چوز کریں گے موبیل نمبر اور یہاں پر آئیڈی نمبر لکھنے کے بعد میں آئی منوٹ روبورٹ اس کے بعد مشارقہ پر کلک کریں گے تو اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ ہو سکتے ہیں اب دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے کل کا یہاں پر کون سا وینر کون کون وینر بنا ہے تو کل کے وینر کے کیا نام ہے تو رفیق کی طرف سے جو وینر کا نام ہے خلیفہ سعید الوریدی یہ جو ہے کوئی قطری ہو گیا تو کوئی جو ہے عربی کنٹری کا آدمی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر برزان پرفیوم کی طرف سے یہاں پر کون بنا ہے اس کا وینر تو اس کا نئیر حانفی ابراہیم علی یہ بھی عربی کنٹری کا ہے کمرشیل بینک کی طرف سے مونیرہ المدحہ یہ بھی کوئی لگتا ہے کہ عربی لیڈیز ہوگی اس کے بعد یہاں پر شیشور گروپ کی طرف سے علی عبدالحادی آپ میں سے اگر علی عبدالحادی کوئی ہے تو اس میں آپ لوگ اس کے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر رائیہ کا جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جاگر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایڈوکیشنل ایبوب کی طرف سے جو یہاں پر وینر بنا ہے اس کا نام یہاں پر نہیں دیا ہے اور اس کے بعد ہے بلو سیلون کی طرف سے جو یہاں پر وینر بنا ہے اس کا نام ہے ہمیان اید اوویدہ یہ بھی میرے خیال سے عربی کنٹری کوئی ہوگی اس کے بعد یہاں پر مزادات پلاتینیہ مزادات کی طرف سے جو یہاں پر وینر ہے اس کا نام ہے نورا اندیلا یہ بھی میرے خیال سے کوئی عربی ہوگی اس کے بعد یہاں پر الشمال کی طرف سے جو بھی وینر بنا ہے اس کا نام یہاں پر نہیں دیا گیا ہے تو دوستو اگر آج آپ لوگ اس ویڈیو میں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں تو کل بھی اسی طرح آپ لوگوں کا وینر کے نام آپ لوگوں کو میں پڑھ کر کے سناوں گا تو کوئی سکمیٹیشن میں ضرور پارٹیسیپیٹ کریں آپ کا اس میں ایک ریال بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے لکھ اگر آپ لوگوں کا ہاتھ لگیا بہت شکریہ